تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کرونا ورس تیس عام افراد کے لیے مفت کیے جائیں شرح سود کم کیا جائیں شہباز شریف کہتے ہیں یقین ہے حکومت بروقت اقدامات کرے گی کرونا ورس کا خطرہ ڈیالا جیل کے 408 قیدیوں کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدیوں کی زمانت سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی ملک بھر میں کرونا ورس کے مریضوں کی تعداد 892 ہو گئی سندھ بھر میں یہ تعداد 399 تک جا پہنچی تحال 6 مریض جا بھاک اور 6 سہتیار ہو چکے ہیں ایڈ نائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہیں سپریک کے بعد موسیقی ملک بھر میں کرونا ورس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے وزیراعظم نے ریلیف پیکچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا موسیقی کے تین سو یونٹ بجڑی استعمال کرنے والے صارفین سے تین ماہ کی اقساط میں بلوصول کریں گے مزدور طبقے کے لیے 200 ارب کا فنڈز رکھا ہے عمران خان نے کہا کہ سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے 100 ارب کا فنڈ رکھا ہے مزدوروں کے لیے فوری 200 ارب روپے جاری کیے ہیں انہوں نے کہا کہ برامداتی سنتوں کو فوری ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے لیے 100 ارب روپے دیے جائیں گے دالوں سمیز ضروری اشیاء پر ٹیکس میں کمی لا رہے ہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غریب طبقے کو ریف دینے کے لیے 150 ارب روپے چار مہینے کے لیے رکھے گئے ہیں پناہ گاہوں میں اضافہ کریں گے یوڈیلیٹی سٹور کے لیے 50 ارب روپے مزید مختص کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کرفیو آخری مرحلہ ہے اس سے متعلق سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا جہاں کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے ہم اس علاقے کو سیل کریں گے ملک بھر میں کرونا وارس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 892 ہو گئی جبکہ سندھ بھر میں یہ تعداد 399 تک جا پہنچی تاہال 6 مریض جا بہاک اور 6 سہتیاب ہو چکے ہیں مزید چوانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وارس سے متعلق حکومتی ویب سائٹ کے اداد و شمار کے مطابق مزید 17 مریضوں میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد 892 ہو گئی ہے سندھ میں کرونا کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 399 پنجاب میں 249 بلوچستان میں 110 گلگت بلتستان میں 80 خیبر پختونخواہ میں 38 جبکہ ستامباب میں 15 اور ازاد کشمیر میں ایک ہے سرکاری اداد و شمار کے تحت کرونا وارس سے ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے جبکہ 6 افراد سے ہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں وزارت داخلہ کی جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں فوش تائینات کر دی گئی ہے وزارت داخلہ نے وفاق پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر میں فوش تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ادھر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی براج سے حد زفر مرزا کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومتیں کوششیں کر رہی ہیں کہ لوگ گھروں میں رہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے قومی سطح پر رضاکار پروگرام ترطیب دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا کے 635 مریض ملک کے مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں جن میں سے پانچ کی حالت تشویشناک ہے شاہویس گھنٹوں میں کرونا کے مزید 89 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے سخت اقدامات کے بعد امید ہے کرونا وائرس پر کابو پا لیں گے اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایڈیالا جیل کے 408 قیدیوں کی زمانت منظور کرتے ہوئے قیدیوں کی زمانت سے مطالق کمیٹی تشکیل دی دی چیز جسٹس اثر منولا نے کہا کہ عدالت سہولت پر اہم کر رہی ہے اگر کمیٹی مطمئن ہو تو پھر رہا کیا جوائے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایڈیالا جیل قیدیوں کی زمانت پر رہا اس سے مطالق کیس کی سماد ہوئی چیز جسٹس اثر منولا کی سربراہی میں بینچ نے سماد کی چیز جسٹس اثر منولا نے کہا کہ دنیا میں جیلوں میں لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے کیونکہ وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے اسلام آباد پولس کو قائدیوں کی رہائی پر کیا مسئلہ ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ منشیات کیسز کے ملزمان کی رہا ہونے پر بھی موشے کو خطرہ ہوتا ہے چیز جسٹس اثر منولا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہرانی صورتحال ہے یہ عدالت مشروط زمانتیں منظور کر لیتی ہے زمانت کے بعد کمیٹی جائزہ لے گی کہ کن قائدیوں کو رہا کرنا ہے اور کن کو نہیں چیز جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت پابند کر دیتی ہے کہ ملزمان فرار نہ ہو سکیں اس صورتحال میں خواتین کو غیر ضروری طور پر جیل میں نہیں رکھا جوا سکتا چیز جسٹس اثر منولا کا کہنا تھا کہ عدالت سہولت پر آہم کر رہی ہے اگر کمیٹی مطمئن ہو تو پھر رہا کیا جائے ڈی سی اور ڈی آئی جی صاحب نے اس بہرانی صورتحال میں اچھا کام کیا اور تشدد نویت کے مقدمات کے علاوہ دیگر قائدیوں کو زمانت پر رہا کیوں نہ کر دیا جائے ڈی سی نے کہا کہ تین سو سات قائدیوں کو رہا کر رہے ہیں ان کی روپ کاریں جاری ہو جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چار سو آٹھ قائدیوں کی مشروط زمانت منظور کر لی اور چار سو آٹھ قائدیوں کی زمانت سے مطالق کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں ڈی جی این ایف ڈیپٹی کمیشنر آئی جی پولیس اے جی شامل ہوں گے کچھ بات کرتے ہیں قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ کرونا وارس ٹیسٹ عام افراد کیلئے مفت کیے جائے شرح سوت کو کم کر دیا جائے نون لیگ کی جانت سے دس ہزار کٹس ڈاکٹرز کو دی جائیں گی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کرونا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے موجودہ صورتحال میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے سب نے مطالبہ کیا کہ فل فور لوگ ڈاؤن کی طرف چانا چاہیے ہمیں اس وقت ایک قوم بن کر کرونا وارس کا مقابلہ کرنا چاہیے یہ جو صورتحال ہے اس میں اور جو قومی سلامتی کی جو تقاضے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا اور ہمیں ہم سب اس معاملے میں اپنی جو ملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا ایک نون نے مزید کہا موجودہ صورتحال میں غریب عوام سخت پریشان ہے حکومت غریب افراد کی امداد کیلئے پلان لائے اضافی وینٹی لیٹر سمیت دیگر طبیعات کی فوری پرامی کا اتمام کیا جائے حکومت کے اچھے اقدامات کی تعریف غلطی پر اصلاح کی بات کرنا ہوگی گزارش یہ ہے کہ وہ آلات اور وہ انسٹرمنٹس جس کی یہاں پر کمی ہے اس کو فل فور ان کو مگوائے جائے مصرحال کے طور پر اضافی وینٹی لیٹرز یہ آج وقت کی پکار ہے ہمارے جو اس وقت جہاز کھڑے ہیں ان کو باہر ان ممالک میں بجھوائے جائے جہاں پر جہاں جہاں ہمیں یہ آلات مل سکتے ہیں اور ان کو ائر فریٹ کیا جائے تاکہ ہستالوں میں ان کی فورن آپریشن شروع کی جائے وزید قبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد تاکہ ٹیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی اممہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہے اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاکہ ٹیوی پاکستان